ہم پسکر پہنچ گئے اور ہم نے سیدھا بس سٹینڈ سے جو سیدھا راستہ آتا ہے جو کی بدری گھاٹ کی طرف آتا ہے اس گھاٹ پہ گئے اس کے اوپر ہر گھاٹ کے پاس میں شیلہ لے کے لگے یہ کونسا گھاٹ کونسی طرف ہے تو یہاں پر کل ملا کر باؤن گھاٹ ہے اور ہم جائیں گے آج برمہ جی کے مندر کے اندر جو کی ایک ماتر ہے انڈیا کے اندر سب سے بڑا برمہ جی کا مندر یہی پر ہے اور ہم جائیں گے برمہ جی کے اور بیچ میں آپ جاتے رہو گے تیسی کچھ پتلی گلیاں ہیں اور گھاٹ کے نام آئیں گے جیسے یہ گھو گھاٹ ہے تو بہت سارے ایسے گھاٹ یہاں پر آتے رہیں گے کیونکہ یہاں پر آپ کو معلوم ہے باؤن گھاٹ ہے اور ایک مجھے یہ بلو بلڈنگ دیکھی جو کافی خوزورت لگی تو میں نے ویڈیو بنا لیا اور اس کے بعد میں ہم پہنچے تو آگے صدیب بنا ایک مندر ملا کیونکہ آپ جب پسکر میں آو گے تو آپ کو ایسے چھوٹے مندر بہت زیادہ مل جائیں گے اور بہت ساری جو سوپس ہے خریدہ رہی گے وہ بھی مل جائیں گے اور ایسے چلتے جاؤ گے تب آپ کو دیکھ جائے گا جگت پتا برمہ جی مندر اس کو پسکر راج بھی بولا جاتا ہے کیونکہ یہاں پر ایک کہانی ہے تو وہ بھی آپ کو آگے بتائیں گے اور برمہ جی کا یہ ایک مہترین مندر ہے جہاں پر یہاں پر ان کی پوزہ کی جاتی ہے اور میں نے بہت سارے کم انگیہ گھنٹر تنچے ہم پاندہ سی میں نے ایسے مندر دیکھے ہوں گے اور یہاں پر کھل ملا کر شک بھی آتے ہیں جیسے آپ آگے میرے دیکھے تھے شک بھی آ رہے تھے اور شک بھی یہاں پر برمہ جی کی درسن کرتے ہیں کیونکہ یہاں پر ان کا ایک مہترین گرو دوارہ بھی ہے جو کہ یہاں پر آتا ہے اور یہاں پر ان کا گھاٹ بھی ہے تو چلیے چلتے ہیں پہلے اندر برمہ جی کے مندر کے اندر وہاں پر آپ نے درسن کرتے ہیں اور اس کے بعد میں ہم آگے آپ کو بتائیں گے یہ برما جی کا مندیر ہے آگے سے ہمیں ویڈیو لینے نے دیا گیا پیچھے گئے تو پیچھے ایک مندر بھی ہے ماتا جی کا امبے ماتا کا مندیر ہے اور اس مندر کے بھی اندر ہم نے مدب پوزارت نہ کی ہاتھ جوڑے اور اس کے بعد میں یہاں پر ایک کھڑکی ہے جہاں پر لکھا ہوا ہے اس کھڑکی کے اندر سے آپ ماہ سعودری کے درشن کریں گے سعودری ماتا کا مندیر بہت دور اوپر ہے اور میں تھوڑا بہت ویڈیو بنا لیتا ہوں تو یہ میں نے تھوڑا بہت ویڈیو بنا لیا دور سے برما جی کے مندیر کا اور دوسرے دن میں گیا تھا سام کو تو میں نے تھوڑا ویڈیو دوسرے دن بھی بنا لیا اور اب ہم بات کریں گے یہاں کا نام پسکر کیسے پڑا پورانے کتھوں کے انصار بھگوان برما جی کے ہاتھ سے ایک کھول کی پسک گر گئے تھے جو کہ یہاں پر تین پتے گرے تھے جو ایک سروور دیکھ رہے ہیں میرے سامنے برما گھاٹ ہے یہاں پر ایک گرہ تھا اور ایک گرہ تھا بھوڑا پسکر جس کا ویڈیو میں نے پہلے آپ کو دکھا دیا ہے وہاں پر اور اس کے پاس میں بھی ایک اور گرہ تھا جس کے اندر کوئی چھوٹا سا بھی باوری بچی ہے تو یہ سارے پسکر یہاں پر گرے تھے اس کے بعد میں اس کا نام اس کے بعد میں یہاں کا نام پسکر پڑ گیا اور آج اس کو ترتستان پسکر راج کے نام سے جانا جاتا ہے اور یہ ہندو کے ویڈوں کے اندرسال سب سے بڑا ترتستان ہے جو کہ اگر یہاں پر کوئی اگر سنان کرتا ہے تو اس کے پاپ سے مکتی ملتی ہے تو اس کی وجہ سے اس کا نام پسکر پڑ گیا اور پسکر میں آپ کو دیکھنے لائک بہت ساری چیزیں مل جائیں گی آپ کو یہاں پر سب سے زیادہ جو فورینر یعنی انگریز لوگ ہیں وہ بہت زیادہ آپ کو یہاں پر دیکھنے کو مل جائیں گی میں نے دیکھا تھا انگریز بھی یہاں پر آ کر پوزہ آرچنا کیا کرتے ہیں جیسے آپ کی یہ ویڈیو کے اندر آپ دیکھ سکتے ہو میں نے لائک دیکھا کیونکہ میں بھی فیسٹ ٹائم آئے تھا پسکر میں تو میں نے دیکھا تو یہاں پر دیکھ سکتے ہو آپ پوزاری جی ان کو جو بھی اپنی پرکریہ ہوتی ہے وہ کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ میں منتر اچارن کر رہے ہیں تو وہ ہر ویڈیو کے اندر آپ دیکھ سکتے ہو باقی انگریز بہت اچھے سے یہاں پر پوزہ کر رہے تھے میں نے وہ بہت خوشی ہوئی دوستوں اب ہم جائیں گے پوز کر کے اندر رنگنات وینو گوپال مندر اور اس کو رنگنات پورانا کے نام سے بھی یہ فیمس ہے اور اس مندر کا نرمان 1844 کے اندر سیٹ پورن مل جی نے کروایا تھا اور یہ خوشکر کے اندر ایک مندر ہے جو کی ساؤچ سیلی کے اندر بنا ہوا ہے یہ چاہے کچھ مندر اور جوم کر کے آپ کو دیکھانے یہ سونے کا ہے مندر کرنا ویڈیو بنانا اللاؤڈ نہیں ہے وارا مندر پردوان وشمو کا مندر ہے جو کی خوشکر میں بنا ہوا ہے اور بہت ہی ساندار مندر ہے اور خوشکر کے دھارمک مندروں میں سے ایک مندر یہ ہے اور اس مندر کی آج کے ٹائم میں تھوڑی کنڈیشن دیکھو گے تو تھوڑی خراب ہے لیکن ایک زمانے میں یہ مندر بہت ہی ساندار ہوا کرتا تھا اور اس مندر کی جو کلا کرتی ہے جو کی ایک محل اور اس کے برابر تھی اور یہ وشنو بگوان کا تیسرا اوتار ہے جو کی شور روپ میں اوتار تھا جس کو وارا اوتار کہتے ہیں اور ان کی پوجہ کی جاتی ہے اس مندر کو بہت آکرشن اور واسط اکلا کے عدویت سے بہت ہی اچھا مندر ہے بگوان وشنو کیاں پر پوجہ ہوتی ہے اور اس مندر کا نرمان باروی ستابدی میں شروع تھا لیکن مغل کال کے اندر اورنگ جیب نے اس مندر کو نشٹ کر دیا تھا اور اس کے بعد میں سن سترہ سو ستائیس کے اندر جیپر کے راجہ سوائی جیسن دوارا اس مندر کا پلے نرمان کروایا گیا یہ ہے ورہا مندر اس کی حالت ابھی کھستا ہے دوستوں یہ بھی ایک پسکر کا مین مندر ہے اس کا نام بھی اٹھ مٹے سور مہادیو مندر ہے جو کی جمین کے اندر یہ سیو بابا کا مندر بنا ہوئے اور یہ بھی مندر بہت پرچین ہے اور ان کی جو سیلنگ ہے وہ ایک الگ روپ میں بنی ہے اس کے لیے اٹھ مٹے سور مہادیو مندر کا جاتا ہے اور اس کے اوپر ایک سیو مندر اور ہے ان کا نام سرویسور مہادیو ایسا کر کے کچھ مندر کا دام ہے اور یہ ورہا گاٹ کے پاس میں ہے تو آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہو موسیقی موسیقی یہ ہے کچھ اس برزار سے گاٹ موسیقی سام کا ٹائم تھا تو میرے پاس ٹائم بچا ہوا تھا اس لیے میں آ گیا ورہا گاٹ پہ اور یہاں پر بہت دیر گومنے کے بعد میں یہاں پر کچھ میرے گاؤں والے مل گئے تو ان کے ساتھ میں میں نانے لگیا اور انہوں نے میرا تھوڑا بہت ویڈیو بھی بنا لیا اور کہا جاتا ہے کہ اس گھاٹ میں نانا ضروری ہے تو میں بھی سوچا نانا لیتے ہیں اور اپنے بھی جتنے بھی زندگی میں پاپ کیے ہیں وہ سب یہاں پر ختم کر دیتے ہیں کیونکہ کچھ کرائی ہیں تو ایک وار نانا ضروری ہے یہاں پر تو میں تو اپنے حساب سے اچھی طرح نہ لیا اور جتنے بھی میرے من میں پاپ تھے میں نے یہاں پر سارے بھگوان سے کہہ کر اور یہاں پر ایک ڈوبکے لگا لی تو اب آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے اور بھن لی دوستوں گھاٹ کے اندر نہ کر پاپ اپنے ختم کر لیا اور اب جائیں گے